امریکہ کے مشرقی ساحلی شہروں کے نسبتاً گرم موسم میں چھٹیاں گزارنا نہ جانے اقل مندی تھی یا نہ سمجھی پھر بھی ہم سب بہت خوش تھے بہن بھائیوں اور کزنز کا ایک دوسرے کے ساتھ ملجل کر گھومنے اور چند خوشکوار دن ایک ساتھ گزرنے سے بڑھ کر خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے ہم بہت مسرور تھے کہتے ہیں قدیم نقشے میں برعظم امریکہ کو امریگو لکھا گیا جو بعد میں لاتینی اثر سے امریکہ بن گیا جانے والے اولین انسان وہاں پہنچنے سے پہلے نہ تو خوش تھے نہ ہی افسردہ نہ ہی انہوں نے وہاں پہنچنے کے لیے سفر کی تیاری کی تھی ان کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ سفر کرتے کرتے کسی نئی سرزمین تک پہنچ چکے ہیں تقریباً بیس سے پچھس ہزار سال پہلے ہماری زمین پر آخری برفانی دور اپنے قدم سمیٹ رہا تھا موجودہ سائیبیریا کے غاروں میں اس دور کے خانہ بدوش شکاری انسانوں کی کوئی ٹولی رہا کرتی تھی وہ مل جل کر شکار پر گزر بسر کرتے تھے ایک بار شکار کے تاقب میں بھٹکے تو مہینوں بلکہ سالوں سفر کرتے برف سے ڈھکی سطح زمین پر دیگر انسانی ٹولیوں سے بچھڑ گئے پھر وہ اتفاقاً سمندر کی سطح پر موجود اٹھاسی میل چوڑے برفانی پل کو عبور کر کے ایک نئی دنیا میں آبسے اس آبی گزرگاہ کو آج بیرنگ سٹریٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اس انسانی ٹولی کے لیے تو سفر کی تیاری کا مرحلہ تھا ہی نہیں لیکن ہم نے کچھ دن پہلے ہی سے سفر کی تیاری شروع کر دی تھی گراج میں سے سوٹ کیس نکالے گئے میزبانوں کے لیے تحفوں سوغاتوں کی خریداری ہوئی موسم کی مناسبت سے کپڑوں کا انتخاب کیا گیا ائرپورٹ پہنچنے کے لیے ذاتی منی بس کی بروقت بوکنگ کروائی گئی ٹراول کرنسی کا انتظام ہوا روانگی سے ایک دن قبل کووٹ ٹیسٹ کا احتمام کیا گیا اور ٹیسٹ کے منفی آنے کی گڑ گڑا کر دعائیں مانگی گئیں گویا مسروفیت ہی مسروفیت تھی ہمیں معلوم تھا کہ ہمارے سفر میں کون کون سے مقامات شامل ہیں جبکہ پرانی دنیا کی وہ گمشدہ شکاری ٹولی تو اس بات سے بہت طویل عرصے تک ناواقف رہی کہ وہ اپنے وجود میں انسانی جینز کا سرمایہ سمیٹے کسی نئی دنیا میں آبسی ہے گویا نئی اور پرانی دنیایں بچھڑ چکی تھی ان دو دنیاوں کے بچھڑ جانے کا سبب یہ تھا کہ تقریباً گیارہ ہزار سال پہلے جب گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا تو بیرنگ سٹریٹ کا برفانی پل پگھل کر سمندر میں تبدیل ہو گیا اب سمندروں کی سطح بلند ہو چکی تھی بیرنگ سٹریٹ کا تنگ خوشک راستہ پھر سے گہرے پانیوں میں ڈوب چکا تھا پرانی دنیا اور نئی دنیا کے درمیان زمینی رابطہ ختم ہو چکا تھا اب یہ نئی دنیا ہی بھٹکی ہوئی ٹولیوں کا نیا تھکانہ تھی حیرت کی بات یہ ہے کہ پرانی دنیا کے انسانوں کو ایک بار پھر نئی دنیا کی دریافت میں ساڑھے دس ہزار سال کا عرصہ لگا کیا ہی اچھا ہو جو ہم چھٹیوں میں اس سفر کی دلچسپیوں کے علاوہ چند اہم سوالوں کا جواب ڈھوننے کی کوشش بھی کریں مثلا یہ کہ نئی دنیا میں بسنے والی ٹولیوں نے یہ ہزاروں سال کیسے گزارے وہ کس طرح اس بہت بڑے خشکی کے ٹکڑے پر پھیلتے چلے گئے کیوں کر ان کا مایا اور ایسٹیک جیسی عظیم تہذیبیں قائم ہوئیں بے شمار چھوٹے چھوٹے جزائر میں انہوں نے کیسے پر امن بستیاں بسائیں پھر یہ نئی دنیا کس نے اور کیسے دوبارہ تریافت کی ان ظالم تالے آزماؤں نے یہاں کے اصل باسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور اس برعظم کا ایک ملک ریاستہ متحدہ امریکہ دنیا کی سوپر پاور کیسے بنا امریگو کہانی چھٹیوں کا احوال بھی ہے اور ان سوالوں کے جوابوں کی تلاش بھی جاری ہے ویلیو ورسٹی شارق علی موسیقی بیٹھے موسیقی بیٹھے